جب آخر ہے کربلا کو یاد کرو تو کہو کہ یا علی تنہ کننا مائکم کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اس عظیم کامیابی میں شریک ہوتے اور میں کہتا ہوں کہ اسی میں ہمارے گریہ کا پس منظر ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس گریہ کے خلاف طرح طرح کے منطقی سوالات پیش ہوتے ہیں کچھ شاعرانہ لباس میں کچھ منطقیانہ لباس میں کچھ نفسیاتی لباس میں تو انہی میں سے ایک یہ ہے کہ یہ رونا تو بزدلی ہوتا ہے ارے عورتوں کا کام رونا دھونا ہونڈا مرزانِ وغا کو رونے سے کیا مطلب لہذا یہ رونا بزدلی ہے میں کہتا ہوں کہ ذرا سمجھ کے بات کہیے کسی مارکے میں ہو کر رونا بزدلی ہے مگر کسی مارکے میں شرکت پر نہ رونا کسی شریک نہ ہونے پر رونا یہ اینِ سجاعت ہے بخدا ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو روتے نہ ہوتے کربلا کے مجاہدین میں کون تھا جو روتا ہوتا گیا کیا بریر حمدانی روتے ہوئے گئے کیا مسلم ابن احسادہ روتے ہوئے گئے کیا حبیب ابن مظاہر روتے ہوئے گئے کیا فرزندانِ اقیل و جعفر روتے ہوئے گئے ارے قاسم بھی اس وقت تک روئے جب تک اجازت نہیں ملی اور جب اجازت کے جہاد مل گئی تو روتے ہوئے نہیں گئے کیا عباس ہوتے ہوئے گئے کیا علی اکبر ہوتے ہوئے گئے مولا بھی ہمارے عزیزوں کے اوپر روئے لیکن جب خود میدان میں گئے تو دنیا کہتی ہے کہ ایسا حشراش و بشراش چہرہ تھا کہ کسی دخنی کا ہم نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا تبری کے موزخ نے لکھا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس کے عزیز مارے جا چکے ہوں اور وہ حسین سے زیادہ متمین اور بشراش نظر آتا ہو جتنا سخت وقت ہوتا تھا مولا کا چہرہ دمکتا جاتا تھا تو کربلا میں کون لوتا ہوا گیا لیکن زین العابدین امر بھر ہوئے اب آپ سمجھے ہمارے رونے کا مطلب اب آپ اس گریہ کی حقیقت سمجھے بھر ہوئے